پہلے حق میں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ جاتے جاتے ہیں ہمارے سر میں ایسے مار جاتے تھے اور ہم چکتے ہس لیتے تھے آج گاروں کو بچے عجیب تھی کس جا کے والدوں کو بتائیں گے جو خدا کے طرح میں لکھا ہے کہ جب تعلق خلاق ہوں تو اس وقت بے وکوفی کا مزارہ نہیں کرنا کیا نہیں کرنا ہے بے وکوفی کا مزارہ میں ساتھ بولا کریں بے وکوفی کا مزارہ نہ ہی کرنا نہ دانت بن جانا ہے خلاق سے دور چلے جانے جو آپ نے آپ کو بچا لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر میں ایک بائی کے گلے پڑھوں گا بائی جیسے ریاض کے میں گلے پڑھوں گا مجھے پتہ ہے اس کا بات میں کیا ریاکش ہوگا یہ مجھے ماریں گے میں کھنٹی کھا کے گلے آگوں بہتر اکرمدی یہی ہے کہ میں اس وقت خلاق کا جازہ رہوں میں ترہاں سے میں کھترا کر دوسری طرح جا رہا جاؤں اپنے وقت کو سنبھال لوں عزوز آج میں آپ ہر ایک کو یہ نصیر تب جب بھی آپ یہ سوچیں کہ میرے اندر گسہ کا برداشت جو پیالا لبریز ہو گیا ہے پیالا لبریز ہو گیا ہے آپ اس وقت کنارہ کانجی دور چلے جائیں کیا کریں؟ اس وقت نادانی سے کام لیے ہی لینا بہتر دنا بانتر کام لینا کہتا ہے وقت کو غریب نہ جانو اور کیا لکھات خدامت کی قرار لکھا ہے کہ وقت کو غریب نہ جانو کیونکہ دن ہمارے لیے بورے ہیں اور اس وقت بہت سے ہم نے تکلیف کرتی ہے ہماری کریسیاں کو ایک وقت آئے جب یہ تعلیل آتے ہیں مجھے یہ کام و گونسسلے وارنگ ملی کہ اگر آپ ادلانے کی کوشش کرو گے میری وائیت کارویت کی اس وقت ان پر ہی ریس کرو آکے سیدھا یہ ایئرپورٹ پر لے جائے گی اس لیے آپ کا چرچ کو تارا لگ چکا ہے آپ کو ایسے پر کرنے کی ضرور تو نہیں ہے میں نے اپنی وائیت سے بات کہی کہ اکل مندی میری اسی بھی ہے کہ میں چرچ نہ جاؤ وقت کو بچاروں ہم چرچ کے باہر رہ کر بھی جب حالات ٹھیک ہوں گے تو بہتر کام کاش سکے میں نے اس وقت وقت کو گریم جانا اور میں نے اس شباس سماس صاحب کی جو بات ہے ان کی بات پر غوطیا میں نے کہا سب میں چچنیہ کہتا ہے آپ کو میں نصیر کر رہا ہوں کہ وقت کو سنبھا رہا ہوں میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے حالات ہمیں گزرے میں نے اپنی وائیت سے بات کی میں نے کہا بہتر ہے کہ وقت کو ہم غریب بچانے آپ نے آپ کو اس تباہی سے بچارے آپ نے آپ کو اور اپنے خانداروں کو بچارے کیونکہ ہماری قریصہ میں اس وقت بہت برے حالات ہیں ہمارے لئے ایک خدا کے دار کے دلازے باہت ہو چکے تھے اور ہمیں بار بار وارننگ میں رہتی کہ اگر چھت چاو گے تو آپ کو سیدھا ارسٹ کر لی جائے گیٹ پہ اور سیدھا ارپورٹ پر ارپورٹ کا بھی لگا میں نے وقت کو غریب مجانا آج میں آپ کو یہیں سے کرتا ہوں جہاں غصہ آجے بہت خلاق خراب ہونے لگے قرارہ کشی کا تھی اور اس کے بعد آپ جب میرا کلام سننے تھے پاکو اچھا لکھ میں کیوں یہ رسید کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے وقت کو بچا ہم یہاں ملوکری کرنے آئے ہیں لڑنے کے لئے نہیں آئے ہیں کیا ہم لڑنے کے لئے آئے ہیں یا ہم بولیں اچھی سارے اچھی بولیں کیا ہم لڑنے کے لئے آئے ہیں خدا نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لئے بیٹھا ہے ہم اپنی اور اپنے خاندانوں کی مدد کرنے کے رہے ہیں اور خدا کا شکر ہو کہ یہاں اس مطلب رہے کہ میں نے اپنے خاندانوں کی بچوں کی بہت بہت گئی اور آج خدا نے ہماری دنسے کی ہر ایک بچے کو ہر ایک خاندان کو ساتھ آجی دی آج میں جب بچوں کے بارے سنتا ہوں کسی کا بچہ مطلب ایم اے ایم ایڈ کر رہے ہیں بی فارمسی کا رہے ہیں بچہ ڈاوٹیٹ کر رہے ہیں کوئی بچہ خوش کر رہے ہیں بجے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے وقت کو اگریم جاننا ہے اور اپنی علاقہ کے لئے اپنی خاندان کے لئے بہتر کام کرنا ہے اجیزو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ کہاں ہی ساتھ آنے لگا ہوں اس کے بعد آپ کو میرے جو بات ہے اس کا پوری طرح سامنے آتے گا پہنچہ کراچی میں تھا تو کراچی میں ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر تیک کرشن تھے وہ ریٹائر ہوئے ان کو اس وقت سات لاکھ کے قریب روپے آنے گا کتنے لاکھ ملا سات لاکھ سات لاکھ یاد سے سیونٹی فائل یا سیونٹی سکس کہ میں بات کر رہا ہوں جبکہ یہ بہت بہت رقم ہوتی ہے اور ان کے گھا کے افراد نے سات لاکھ روپے دے کر ان کی آنکھیں بدل گئی کہ ہمارے پاس باپ کے پاس بہت بہت بیس ہے ہمارے پاس اتنے لاکھ پیس ہے جبکہ ہمارے پاس بہت ترخواہ اس کے سو درہ سو روپے ٹک ہوتی تھی اجزو ایک وقت آیا کہ ان کے جو لڑکا تابو پڑا اپنے آپ کو بدلواشی شوکہ نے شکر دیا اس نے اپنے آپ کو بڑا بتانا کہ میں کوئی چیز ہوں ہمارے پاس بہت پیسہ اپنے ہاتھ بات دیا تلی دیلی ایک وقت آیا کہ ایک بچے سے کی لرائی ہوئی اس کی دوری چوٹی بات ہوئی در گیا پستان لکا اور فقار کیا اور آدمی کو بات دیا اجزو اس وقت چاہیے تھا وقت کو کہ اپنے بچے کو روکتا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ بیٹا یہ کان نہیں کرنا میری ساری زندگی کمائی ہمیشہ کے لیے درپ ہو جائے دی اس کے بعد کیا ہوا اس بچے کو سزائے ہوئی گھر میں پریشانی آگئی ان کا جو سار پیسہ کمائی سار سار کی کمائی رائے گا گئی اجزو اپنی کمائی کو رائے گا ہونے سے بچھا گئی گصہ تو کرنا ہے مگر گناہ نہیں کرنا اس وقت میں ایک وقت نصیر کرنے لگا ہوں خداوں کے قلابیں آپ نے میری بات سوریں کہ گصہ بات کر ہمارے اندر انتقام کیا آپ کو بڑھکا دیتا ہے کیا کرتا ہمارے اندر انتقام کیا آپ کو بڑھکا دیتا ہے اور بات کرتی ہے ہی انتقام پر دشمیوں میں بدل جاتی ہے ہمارے پاس یہ ڈاکٹر آئے ہیں ڈاکٹر شاہ جو وہ ان کا طلب جو ہے پشاوے سے ہے وہ پہلے گئے جا کر انہوں نے اپنا ہاؤسپیٹل بنایا ہاؤسپیٹل کے بعد وہ پھر دیکھا چارک میں دیکھا تو کوئیت میں واپس آگئے میں نے پوچھا ڈاکسہ بات کیوں واپس آگئے کوئیت میں کہہ لے گا کہ وہاں ہماری دشمیوں بہت بڑھ گئی ہے ہمارے خواب بہت انتقامیاں کاروائی ہو رہی ہیں اس وقت نے ہماری ہاتھ خراب کر دی ہے اب یہ بسہ بسہ نہیں رہا ایک انتقام کی آب ہوگی اب یہ انتقام دشمیوں ہوگی وہ ہماری لوگوں کو مار رہے ہیں ہم ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور میں اب جان بچا کر مجھے کوئیت واپس آگئے ہیں اس صحبت تک گناہ نہیں کرنا کہ ہمیں جان بچانی پڑے اب بھی جان کے لالے پڑے ہیں عیزو خدا کا تراملت ہے وقت کو غریب مت جانا اکل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے میدانوں کی کسا کا مسلوقت نہیں لینا رومیوں بارہ با اس کی انہی سائد میں خدا کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ رومیوں بارہ با اس کی انہی سائد اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بات کے غزب کو موقع دو کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خدا انتقام لینا میرا آکان ہے بدلہ میں ہی دوں گا عزیزو جب بدلے میں ہم نے انتقام کا سوچ لیا تو ہم نے اس آئیم کو سامنے رکھ لیا کہ خدا کا قرام مجھے سکھاتا ہے کہ میں نے انتقام نہیں لینا مجھے خدا ان کا قرام سکھاتا ہے کہ انتقام لینا میرا قرام ہے اور بدلہ میں ہی دوں گا عزیزو ہم جب ایسا کرتے ہیں جب ہم اپنا انتقام لے لیتے ہیں تو جو خدا نے ہمارا انصاف کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے اس انصاف کو اپنے ہاتھ پر لے لیا بندر ہے گصہ کر کے کنارہ کشی کر دو ایک انتقام نہیں لینا اس بار کو خدا ان پر چھوڑ دے استشنا کی کتاب استشنا 32 بار اس کی 3526 سیامتیں سفر کالیں یہاں میں اس کی جیڑیلہ کو دیتا ہوں خدا کی کلام میں لکھا ہے استشنا 32 بار اس کی 3526 سا آئی اس وقت جان ان کے پاؤں فسریں کام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا جب ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ گلے گے خدا مند آتا انتقام ان سے لے گا ان کے پاؤں فسریں گے خدا مند کہتا اس ست مند سے بدلہ روں گا اور خدا کیا کہتا ہے کیونکہ ان کی آفرت کا دن نسدیک آگے جب ہم نے معاف کر دیا ہم انتقام نہیں لیا اسی طرح ان کا حوصہ کرے گا وہ کسی اور سے جگڑا کریں گے خود بہت مقصیب مسئلی میں پڑھ دے گئے اجزو اپنے خدا مند کلام لکھا ہے اور جو حاصل پر گزنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے کیونکہ خدا مند آپ نے لوگوں کا انصاف کرے گا اور آپ نے بندوں پر ترس خائے گا اجزو اس لائے کو یاد رکھیں اگر تو ہم نے اپنے انتقام لے لیا تو ہم نے خدا مند انصاف کرنے کا موقع نہیں دیا ہم نے خدا مند انتقام لینے کا اور بدلہ لینے کا موقع ہی نہیں دیا ہم نے خود اس کام کو اپنے ہاں ملے لیا اجزو آج میں آپ کو بابا بتا رہا ہوں کہ ہم نے ہر ایک بات میں جب بہت سے حاصلات ہم پر گزتے ہیں ہم ان کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں تو ہم نے بڑے صبر اور تحمل سے ان کو بداشت کرنا ہے اور خدا مند آپ کے لوگوں پر ترس کرتا ہے اور ان کا بدلہ ان کو دلاتا ہے جو بھی ہمارے ساتھ زیادتی کا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہمارے گالی گروچ کیے انہوں نے ہم سے معافی مانگی شروع کر دی پہل ہم اسے معافی مانگی بارگنی نے نہیں جی آپ سار ہمیں معاف کریں ہم سے بہت خطا ہوگی ہمارے گالی بہت سے مسئیبتیں آگیں آئے ہمارے دعا کریں خدا بہت سے مسئیبتوں میں نکالے اور میں نے دیکھا ہے کہ خداون کے اقرام لکھا ہے جو خدا کے خادم کو چھوٹا ہے خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے آج کتنے لوگ ہیں جنہوں بسے میں آکے خدا کے خادموں کی بیسلی کیلئے آج اپنے گھروں میں دیکھیں اگر کوئی لانت ایسی ہے کہ برکت نہیں آرہے تو خداون کے آگے گھر کریں کیونکہ خداون کہتا ہے انتقام لینا بدہ لینا میرا آقا اگر آپ نے خداون کے خادم کو چھوٹا ملیا آپ کو دکے بھی دے دیا کچھ کیا ہے تو خدا کو کچھ چھوٹا ہے خداون ہمارے خداون بدرہ ہم سے دینا اسی طرح خادم مسئیحی کا بدرہ خداون لیتا ہے اس لئے خداون بیٹھا ہوتے کہتا ہے کہ ایک بار داروں کے خادم نے پاسٹو صاحب اکثر لیکس دیا کہتا ہے میان بیوی بہت لڑتے ہو کہتا ہے گارمی خداون کو نکی نکی بار گسا آجاتا لڑنا شوق آجاتے تو پاسٹو صاحب ان کو بڑی نصیت کی کہ آس اپنے گارمی جا کے نہیں لڑنا بلک پر مار مانگے کہہ رہا ہے سکھا آنگا تیلو وکھا آگا آگا آگے بیوی اس کے جواب میں کہہ رہی ہے نہ ہو گوڑے خچران دور تو کو جیوی نہیں سمجھو بنا لوں کہتا ہے بیوی کہ سنا رہے کہ سکھا آگا تیلو وکھا آگا آج جو پرام سنا ہے سکھا آگا بیوی کہنی خاتمات خچران کو اپنی آتا نہ کر پاک انسان با جو چھوٹ چھوٹ باتیں ہوتی ہیں غصے ہوتے ہیں ہم کو شکم کو دور کرنے کی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے سب سکھا کر رہنا ہے بیوی نے اپنی